سلام پاکستان جی ایس نیو سٹوڈیو سے میں ہوں شیاسین اور میں ہوں محمد شفیق عباسی ہیڈ لائن آپ نے جانی آئے چلتے ہیں مزید خبروں کی طرف خبر سرگودہ کی تحصیل ساہیوال سے ریپورٹ کریں بیرو چیف حسین قریشی ساہیوال میں جاری تعمیراتی کاموں میں ناقص اور غیر میاری میٹریل کا استعمال حالیہ بارشور میں ٹھیکی داروں اور کمیشن وصول کرنے والوں کے پول کھل گئے ساہیوال میں جاری تعمیراتی کاموں میں ناقص اور غیر میاری میٹریل کا استعمال حالیہ بارشور میں ٹھیکی داروں اور کمیشن وصول کرنے والے نگرانی کی ذمہ داران کے پول کھول دیئے شمس آباد پول کو دوبارہ مرمت کر دیا گیا نصر اللہ خان بلوش وحید خان اسامہ اسماعیل اور دیگر نے ناقص اور غیر میاری میٹریل استعمال ہونے کا انکشاف کیا بارش کے باعث ناقص کام ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے ٹھیکی داروں نے مرمت کر دی لیکن ان کوروڑ روپے کے ترقیاتی کاموں میں ٹھیکی داروں نے افسران اور نون لگے داران کو کمیشن دیا غیر جانب دار افسران اور انٹی کرپشن سے تحقیقات کروائے جائیں عوام کا پیسہ کسی کو ہڑپ نہیں کرنے دیا جائے گا نسول اللہ خان آنس کا رہاں سائیوال محلہ سادکاباد میری رہائشے سادکاباد شنساباد اور نوہ لوگ بلکے دے پورے شہر تا آپ کا شنساباد حضی بندی پور لے وہ پورے اس ٹیمڈیڈیڈیڈیڈیڈا فرکو سستا حالتے چھے اور وہ مدرے ٹوٹی بھئیے دوبے لگے وہ پہلی واری پنچر لگ چکے دے پنچر میں اپنا ناقص میٹی نہیں ہوتے لگے دے دو نمبر سیمنٹ کو بڑھا کے بجلی وہ ناقص میٹی دے پو جڑا ایک ہفتہ دے پر دا اپنا پرو کر رہا ہے ساڑی جناب مدارشے ساڑا ہے پولے محلے دا پولے محلے کی نئے تردیبانی کر رہے ہیں اپنے محلے لیے سادکاباد شنسابادی انہوں نے تربو ساڑے مطالبہ ہے سردار تہمور خان، خالد خان، رانہ سوہیل جیڈت سے مسلم لیگ نون ایک خاص آدمی ہے انہوں نے برکہ دیں انہوں نے کے مطالبہ ہے کہ جناب محلے بانی کر کے اس پرمو اثر لو تعمیر کیتا جائے دوبارہ اے نمی کن بڑھا دکی بنجھے کیوں پیدے ہوتے جڑا نا آمد اور آف ٹریکٹر ٹرانی دی بھی ہے رکشے بچیاں بچیاں سے سریرے گزرتے انہوں سے پور جانا لے کوئی کسی حادثہ کا شکار مہوئے ان کو نقصان مہوئے اگر کوئی حادثہ ہو گیا اور سہکار یا رکشہ گر گیا ہو دیمجھے اس کے ہم ساڑے انہ سیاسی ہم پتہ دکسی اور پھر پورا شہر ہے جان کے ریسی بات اس کے ہم اس وقت سے اس حادثہ دے شکار کی پہلے پہلے ایسی صاحب ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب یہ ساڑے ورطہ جبنے خالے صاحبنا خالد خان سوہر صاحب یہ ابڑوں نے توجہ دے رہے ہیں توجہ دے کے انہوں سے لوگ امیر کرانی کو مضبوط کی انتر یا تیار کار دے ہیں انسان بسم اللہ الرحمن الرحیم یا السلام علیکم میں وحید خان پتھان محلہ نملو تحصیل صاحب ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب ڈیسی صاحب اور شمسہ باغ نو جڑی پول کے اوڑ دیئے یہ ڈا رہے گوزہ رہے ہیں کافی دن ہو گیا اور فیس بھوک جو گتے ہیں کہ پہلے بھی خبر چڑیئے جس دے میں چھو ساڑے کچھ دوست حضرات ہیں تیڑے فوٹو سیکشن تے صرف خوش رہاں دیں وہ دے پنچر پنچر لا کے پولنوں اور انہوں مرمت کیتا گیا لیکن وہ کس سے حساب غلط مٹیریاں لائے گیا لہذا ساڑی گزارے سے ایمپی صاحب دے گے ساڑی انتظامی صاحب دے گے کہ اس پتا کوئی پکا ستے باپ کیتا جا لے گو بچیاں رہے گزارے عوام رہے گزارے باری ٹرانسپورٹ بھی گزر دی فان ٹرالی ٹریکٹر کی سندے بزنی ٹرانسپورٹ بھی گزر دیئے کیسے دن جناب وہ ویچے لگی بیسی کوئی نقصان ہو سی جامی مالی نقصان ہو من تو پا جناب فوٹو سیکشن کرنا آج آسن سارے جیڑے ساڑے سیاسی سائیوان ہیں جنہاں فوٹو سیکشن تا شوق ہے جیڑے سیاسی بولے ہیں اپنا کیسا میں الفاظ بولا انہاں بھی بھی ہے کہ میر بانی کروں سے توجہ دے ہیں اور اس پوندہ کو ستے باپ کیتا جا رہے سندات تحمیر خان صاحب توجہ دیواؤ جئے نے توارڈے ہی تھے نمائندے پیٹھایا ہے انہیں سہیوان دیویں جئے نے محلے دیویں جے گھرے بنائندے پین فوٹو سیکشن جیڈے کردے پین خاصا کو سندے باپ کیتا جا رہے میر بانی کریں کالنہ کو بٹا نقصان ہو سی اس پر سارے سیاست ہی کٹی ہو سی اور انتظامییں ہی کٹی ہو سی لہذا میر بانی کیتی جا رہے نقصان تو پالے او تا کو سندے باپ کیتا جا رہے شامی کرتے ہیں کارا سے ریپورٹ کرے ہمارے بیرو چیف پنجاب آفاق منسے پنجاب اور تھوٹی کی ملاوٹ مافے خلاف بڑی کاروائی اڈڈاک تراباد رنالہ خود میں جالی دودھ سپلائی کرنے والی گاڑی پکڑی گئی پندر سو لیٹر جالی دودھ تل دو افراد کو موقع سے گرفتار مقدمہ درس دودھ بردار گاڑی پولیس کی تحویل میں دے دی گئی پنجاب اور تھوٹی نے جالی دودھ کی سپلائی کا بڑا منصوبہ ناکام بنا دیا فورٹ سیفٹی ٹیم نے خفے اطلاع پر دودھ بردار گاڑی کو چیک کیا ٹیسٹ کے دوران دودھ میں پانی اور ڈیٹر جنس کی ملاوٹ پائے گئے دودھ میں کمل طور پر بدبودار اور بدزائقہ پائے گئے جو کہ قابل استعمال نہیں تھا فورٹ سیفٹی ٹیم نے گاڑی نمبر LWC-3990 کو چیک کیا سیمپل پیل ہونے پر مزرد سیہ دودھ موقع پر تلف کر دیا گیا پولیس نے دو افراد کو موقع سے گرفتار کر لیا جبکہ سپلائر سے اکلاف F.I.R. درج کروا دی گئی اس موقع پر ڈی جی پنجاب اور تھوٹی آسم جاوید کا کہنا تھا جالی دودھ کا کاروبار کرنے والے انسانت کے دشمن ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ سیہ دشمن ناصر کے گرد شکنجہ مزید سخت کیا جائے گا مانسر عبرارہ میں سٹی ریپورٹر آستانہ آلیہ گوسیہ مہریہ نصیریہ گولڑا شریف وارث علوم مہر علی رحمت اللہ علیہ چرا گولڑا حضرت علامہ پیر سعید نصیر الدین نصیر گلانی رحمت اللہ علیہ کے سالانہ دو روزہ اور اس کی تقریب کے موقع پہ جگر گوشہ مسلح امت وکیل ناموس رسالت حضرت علامہ پیر سعید بلحق شاہ صحف سلطان پوری مناظر اسلام حضرت علامہ مفتی محمد حنیف قریشی سرپرس آلہ شباب اسلامی پاکستان خطیب ہزارہ علامہ پیر سعید اسمت سسین شہاہ ترمزی مرکز جنرین سیکرٹری مشاہد تحاد کونسر پاکستان کاری عبدالواصف مہربی محمد امجد خان سواتی رانہ فرہان نے شرکت کی ویہاری سے خبر شامل کرتے ہیں پولیس کی گاڑی کے نیچے آ کر میاں بیوی اور دو معصوم بچے کچھلے جانے کا واقعہ زخمی دس ماہ کا معصوم بچہ چل بسا ایسے چھو تھانہ سادر ڈرائیور مواتل مقدمہ بھی درش کر لیا گیا ڈی پیو ویہاری نے ٹی ایش کی اسپتال میں زیر علاج حاصل کی زخمی کی عادت کر اور انہیں حقیم دلائے کا ہمارے تمام طرح اندر دیا آپ کے ساتھ ہے مزید جانتے حقیم شمون نظیر سے جی بالکل گزشتہ روز بورے والا میں لاہور روڈ پر تھانہ سادر پولیس کی گاڑی کے نیچے آ کر موٹ سیکل سوار میاں بیوی اور ان کے دو معصوم بچے شدید زخمی ہو گئے تھے جن میں سے ایک دس ماہ کا معصوم بچہ فیضان زخموں کی تاب نہ لاکر ہستال میں دم توڑ گیا ڈی پیو ویہاری منصور امار نے واقعہ کیا نوٹس لیتے ہوئے ایس ای چو تھانہ سادر خضر حیات اور گاڑی کے ڈریور مسعود احمد کو فوری طور پر موطل کر دیا اور متاثرہ خاندان کی طرف سے آنے والی درخواست کی روشنی میں ایس ای چو ڈریور اور دو ناملوم کانسٹیبلوں سمیت چار فراد کے خلاف مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ڈی پیو ویہاری نے ٹی ایچ کو حسپال میں زیر علاج حدثے کے زخمیوں کی آیادت کی اور انہیں یقین دلایا کہ ہماری تمام ترہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں پولش نے مقدمے میں حادثے کے مطابق دفعات کا اطلاق کیا ہے لیکن دھمکیوں کا دفعات کا اطلاق ایف ای آر میں نہیں کیا گیا زلہ ویہاری میں انصاف کی فرامی کے لیے پولش کا کردار اپنے جگہ لیکن ویہاری پولش نے ایک ہفتے کے دوران دو ایس ای چوز اور دیگر تین پولش اہلکار کو اخلاف عام شہریوں کی مدیت میں مقدمہ درج کر کے انصاف کے لیے اپنا اقتدائی کردار ادا کیا ہے اکارا شہزاد علی سین جمن تاجران زلہ اکارا کا ہنگام جلاز زیر صدارت شیخ محمد ریاض منقی دوئے جلاز میں پاکستان کی ملگیر تاجد انظیموں کے متفقہ فیصلے کے مطابق اٹھائیس اگس کو ملگیر شٹر ڈاؤن ہرتال کے فیصلے کی روشنی میں اکارا میں مکمل ہرتال کرنے کا اعلان کیا گیا ملگ بھر کی طرح اٹھائیس اگس کو کارا شہر میں ملگ ہرتال ہوگی شیخ محمد ریاض سے کہنا تھا تاجد دوست ٹیکس کیم تاجد دوست نہیں ویلیویشن ٹیبل ہمیں قبول نہیں حکومتی پولیسوں سے تاجد برادری ہی نہیں عام پاکستانی بھی بہت زیادہ متاثر ہیں آٹے دال پر ویڈھولڈنگ ٹیکس ختم کیا جائے بجلی قیمتوں میں اضافہ اور تمام قسم کی ٹیکسیز سلیپ سسٹم ختم کیا جائے ایف بی آر کے جائم سے جاری ایس آر او جی دوست چھتیس اور ایس دوست چھتیس واپس لیے جائیں انہوں نے کہا حکومت اپنے خنجات میں کمی کرے افسران کی مرات ختم کی جائیں اور عام آدمی کو رلیف دیا جائے تاجد برادری نے ہمیشہ مشکل وقت میں ملکی مفاد کے مطابق فیصلے کیے ہیں اب غریب عمام کا قربان نہیں ہونے دیں گے حکومت اپنے فیصلے واپس دے کاروبار ان حالات میں چل نہیں سکتی تمام شبہ زندگی ٹیکسیس کی وجہ سے مشکل میں ہیں تاجر سیاست نے ہی پاکستان کی بہتری اور اس کے حلال کمانے کے لئے عواز بلند کرتے ہیں ہمارا ایجنڈا بڑا واضح ہے اس مہنگائی کے دور میں اور بھارے ٹیکسیس کے ساتھ کوئی بھی شبہ بہتر کار کردگی نہیں دکھا سکتا مکمل شیٹر ڈاؤن ہرٹال حکومت کا پیغام ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا حکومت کو عام آدمی کی پکار سننی ہوگی تاجر تنظیموں کا چارٹ اپ ڈیمانڈ سامنے ہیں فیستہ حکومت نے کرنا ہے کہ حلال سازگار بنانے کے لئے دمات کب اور کیسے کرنے ہیں زلہ کارہ کے تاجر ورکزی تاجر تنظیموں اور عام پاکستانے کے ساتھ ہم آواز اور ہم قدم ہیں حکام اجلاس میں مرکز انجوان تاجران کی جنرسی کری عبدالوحید بھولٹ چیئرمن حاجی فیصل تحصیل صادر رنالا محمد ندیم تحصیل صادر دپالپور شیخ سلیم حجرہ شاہ مکیم حویلی لکھا سمیت بصیر پور کے صدور اور دیگوہ داران بھی شریک تھے آج ہمارے پورے زلہ کی میٹنگ ہوئی جس میں دپالپور کے صدر اور بصیر پور کے حویلی کے حجرہ کے اور رنالا کے صدر و جنرل سیکھٹی کی پورے زلے کی میٹنگ ہوئی گئے اس میں بجلی کے بلوں کے خلاف اور تاجر دوست سکین جو ہم کہتے ہیں تاجر روز کی میں اس کے خلاف ہم ہرتال پر جا رہے ہیں انشاءاللہ پورا زلہ اس بات پر متفق ہے کہ انشاءاللہ اٹھائی اس طریق کو پورا زلہ پیا جام ہرتال ہوگی انشاءاللہ اٹھائی اگست بروز منگل بدھ بدھ بروز بدھ کو ہرتال ہوگی آپ سب میرے ساتھ تائید کرتے ہیں جی انشاءاللہ اکارس شزاد علی کی ریپورٹ رچنا ایگری بزنس گجراوالر فیاس سیڈ سرور کارا کی شتراک سے فارمر میٹنگ کا انکار میٹنگ میں اظہار خیال کرتے ہوئے جنرل مینجر ندیم رزا کا کہنا تھا فارمرز کی وردادات میں شرکت اس بات کا ثبوت ہے کہ ان کا کمپنی کے ساتھ مضبوط تعلق ہے اور یہ بیس سال پر محیط ہے کمپنی بھی اپنے ٹیم پر بھرپور اعتماد کا اظہار کرتی ہے جنرل مینجر ندیم رزا نے فارمرز کو بریکنگ دیتے کہا رچنا ایگری بزنس پینتی سال سے آپ لوگوں اور ڈیلر کے شانہ بشانہ کھڑی ہے اور آئندہ بھی کھڑی رہے گی فارمر کو جدید کاشکاری زیادہ پیدوار حاصل کرنے کے لئے مختلف طریقے بتائے رچنا مینجر ارفان احمد اپنی کمیٹی کی نئی پروڈکٹ اور گوبیوں کی ورائیٹی کے مطالق بتائے کہ گوبی کی پیدوار اب آپ پورا سال لے سکتے ہیں ایریا مینجر علی نواز خان نے اظہارے خیال کرتے ہوئے کہا کہ رچنا کمپنی کے تمام پروڈکٹ کے حوالے سے گاہ کیا اور سب کی آمد اعتماد پر شکر گزار ہیں فیاض سی روکارا کے اونر علی فیاض نے رچنا ایگری بزنس کے پروڈکٹ مطارف کروائے اور فارمر کا شکریہ ادا کرتے مرزا نے جی ایس ٹی وی اوکے سے باگ کی بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ جی موقع دینے کے لیے رچنا ایگری بزنس کا تعرف کوئی آج کا نہیں ہے 35 سال سے الحمدللہ یہ ادارہ زمیدار بھائیوں کی فی اکڑ پیداوار کو بڑھانے میں مصروف ہے یعنی کہ اچھے بیج فراہم کرنے میں الحمدللہ مصروف ہیں اور دنیا کا یہ واحد ادارہ ہے بلا مبالغہ کہ جو ایک شیلٹر میں تمام چیزیں فراہم کر رہا ہے یعنی کہ جنوری سے لے کے دسمبر تک جتنی کاشتکار بھائی کی ضرورت ہے وہ الحمدللہ رچنا ایگری بزنس کے پاس بیجوں کی شکل میں موجود ہے چارا جات ہوں یا فیلڈ کراپس ہوں یا اس کے ساتھ سبزیات کے بیج ہوں یہ تمام چیزیں رچنا ایگری بزنس کے پاس موجود ہیں رچنا ایگری بزنس پر انٹرنیشنل ادارے بھی بہت اعتماد کرتے ہیں جیسا کہ سکاٹا جاپان کی ایک نمبر ون کمپنی ہے جو کہ گوبیوں کے حوالے سے بہت مشہور ہے گوبی کریلا اس کے میں بہت مشہور ہے وہ بھی رچنا ایگری بزنس کے تھرو اپنا آپریشن یہاں پر چلا رہی ہیں اور ان کے بیج رچنا ایگری بزنس پورے پاکستان میں ڈسٹیبیوٹ کرتی ہیں تو ان کے سول ڈسٹیبیوٹر رچنا ایگری بزنس یہاں پر پاکستان میں موجود ہیں تو اسی طرح الحمدللہ ہمارے بہت سارے میاری پروڈکٹ ہیں جو کہ نام سے چل رہے ہیں جس میں مہارانی گاجر کا میں نے ذکر کیا گوبیوں کے حوالے سے جیسے سکاٹا کی کمپنی کی گوبیاں جو کہ رچنا کے پاس موجود ہیں اسی طرح ہمارا ایک لکی سیگمنٹ ہے لکی نام ہے گوبی کا پھول گوبی کا وہ الحمدللہ وہ نام سے بکتا پورے پاکستان میں وہ صرف اکارا نہیں بلکہ پورے پاکستان میں وہ چل رہا ہے اسی طرح اگر آپ کریلے میں نام لیں تو چمن الحمدللہ رچنا ایگری بزنس کا ایک بہترین نام ہے کریلے میں جو ہر سال شوٹیج میں چلا جاتا ہے کیونکہ کسان بھائی کی جتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے اتنا وہ پروڈیوس ہی نہیں ہو پاتا تو اس کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ ان کی ضرورت کو پورا کیا جائے ہمارا ایک ریسرچ بے سدارہ ہے ہم مسلسل ریسرچ کی سائیکل کو چلاتے رہتے ہیں تاکہ نئی نئی چیزیں اپنے زمیدار بھائی کے لیے ہم فراہم کر سکیں تاکہ وہ بہتر پیداوار بہتر پیداوار بہتر پیداوار لیدیس سوٹ مختلف رکھامی علیہ گ testimonде میرے گیے ہakan�ی لاکم مختلف رکھامیami شوند چیز کمتなく تو 10% off آپ کے لئے گستو بیوک آپ کے لئے گستو بیوک